اسلام علیکم میں ہوں نوما نرشد فرام علی ٹریننگز آج ہم اپنے جنرل لینگویز سرٹ کے ایک ٹیسٹ کو سالف کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بی ون لیول کا ٹیسٹ ہے اور ہم نے اپنے اس ٹیسٹ فور کے پارٹ ون اے اور پارٹ ون بی دونوں کو سالف گیا تھا اب ہم آج اپنے اس ٹیسٹ کے پارٹ ون کو سالف کریں گے جیسے کہ آپ چانتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے پریویس ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس پارٹ ٹو آ جاتا ہے پھر چاہے وہ بی ون لیول کا ہو بی ٹو کا ہو یا سی ون یا سی ٹو کا ہو سے اس میں سیمیلیریٹیز ہوتی ہیں ان میں سیمیلیریٹی یہ ہے کہ پارٹ ٹو ہمیشہ ہمارے پاس کچھ سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں ایک میچنگ ٹائپ آف ہمارے پاس کسٹنز آتے ہیں جس میں ہمیں کچھ سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب یہ سٹیٹمنٹس ہے اور ہمیں میچ کرنا ہے اپنی ان سٹیٹمنٹس کو ہمارے ان کسٹنز کے ساتھ یہ جو بھی ہمارے پیراگراف کے اندر کسٹنز لیکھے گئی ہیں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل سیمن جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں اور کسٹنز جو ہیں وہ جسٹ اونلی سیکس ہیں اب ایک جو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے وہ ایکسٹرہ ہے سو ہم اس کو بہت ہی کیرفل ہوکے بہت یہ احتیاط کے ساتھ اس کو سالف کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہمارے جو کون سی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارے کس کوسٹن کے ساتھ میچ کرتی ہے سم ٹائم وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کا ریفرنس یوز کریں گے سم ٹائم وہ آپ کا سینو نیم یوز کر لیتے ہیں بٹ موسٹلی وہ ریفرنس یوز کرتے ہیں سو اس لئے جب بھی ہم کسی پیراگراف کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کو ساتھ میں سمجھتے ہیں کہ اس پیراگراف میں بات کیا کی جا رہی ہے جو بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے پھر ہم اس بات کا ریفرنس لے کہ ہم اپنی سٹیٹمنٹ کو چیک کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی سٹیٹمنٹ کو میچ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس میچنگ ٹائپ آف کسٹنز آ جاتے ہیں اب بیسیکلی یہ جو جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ میچنگ ٹائپ آف کسٹنز ہیں تو یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے کوئی بھی سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے it means ضروری نہیں ہے کہ آپ کا question number 12 ہے starting میں ہے تو starting کے یہ جو تین چار ہمارے پاس statements ہیں انہی میں سے answer آئے گا ایسا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ question number 12 جو کہ ہمارا first question بن رہا ہے اس کا answer جو ہے وہ جی یا F میں سے ہو جائے یا کسی میں سے بھی آ سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسے statements آ جاتی ہیں یہ ایسے questions ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی careful ہو کے solve کرنے پڑتے ہیں تو چلے ہم start کرتے ہیں اپنے اس test کو solve کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں question number 12 جو لکھا گیا ہے وہ اس second paragraph میں آ رہا ہے تو ہم اس کو یہی سے پڑھ لیتے ہیں midglaze was born in 1889 at the beginning of the age of the motor vehicle in the 1920s midglaze started working on a problem that was common in car engines of that time sometimes the fuel did not burn correctly within the motor اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں ایک تو midglaze جو پیدا ہوا تھا 1889 میں پھر اس نے کیا بتایا کہتے ہیں کہ 1920s میں جو midglaze جو تھا اس نے ایک problem پہ کام کرنا شروع کیا جو کہ ایک problem میں آ رہی تھی problem آ رہی تھی گاڑیوں میں گاڑیوں کا engine جو تھا وہ patrol جو تھا fuel جو تھا اس کو ٹھیک طرح سے بر نہیں کر پاتا تھا تو اس نے ایک problem کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا تو ہم check کرتے ہیں اب ہم اپنی statements کو دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ ہماری کونسی statement ہے جو ہمارے اس question number 12 کے ساتھ match کرتی ہے تو چلیں آئیں let's see اب جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک statement جو ہے وہ extra ہے so it means ہم ساری statements کو دیکھیں گے کہ ہم سے کوئی mistake نہ ہو جائے first ہے ہمارے پاس یہ بات ہمیں ابھی تک دیکھنے میں نہیں ملی ہے تو ہم اس کو skip کریں گے اب اس کو rewards ملے تھے awards ملے تھے کچھ ایسا کچھ ملا تھا یہ ابھی تک ہمیں دیکھیں ایمینیزر نہیں آیا یہاں پر بات انجن کے ریفرنس کے طور پر ہو رہی ہے کہ وہ جو issue تھا وہ جو problem تھی وہ اگر بہت زیادہ serious ہو جاتی تو it could actually destroy the engine تو انجن جو تھا وہ اس سے تباہ بھی ہو سکتا تھا اب یہ ہمارا c answer ہو سکتا ہے لیکن ہم باقی statements کو بھی پڑھ لیں گے کہ کہیں ہم سے کوئی چیز miss نہ ہو جائے so d ہے interestingly it did not contain the word lead because people already had some idea that lead could be dangerous ایسی بات ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی e as for midgley himself his death was a tragic as his effect on the world ابھی تک midgley ابھی تو پیدا ہوا ہے ابھی اس کی death کی بات ابھی نہیں آیا تو ہم اس کو e کو skip کرتے ہیں if although the ethile corporation made a lot of money from these products it trades in the other commercial today ابھی تک ہمیں ethile corporation کی بات نظر نہیں آئی ہے so یہ بھی ہمارا answer نہیں ہوگا جی no wonder that time magazine labeled leaded leaded patrol as one of the 50 worst invention of the time اب label magazine یا 50 worst invention of the time ایسی بات ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی so last جو ہمارے پاس option بجتا ہے جو سب سے best match کرتا ہے وہ ہمارے پاس c ہے if the issue got very serious it could actually destroy the engine کہ اگر یہ جو issue ہے یہ بہت ہی serious ہو جاتا ہے جو problem تھی جو کہ engines میں آ رہی تھی جس کے وجہ سے fuel جو تھے جو engine جو تھا وہ fuel کو اچھے طریقے سے بن نہیں کر پا رہا تھا تو اگر یہ زیادہ serious ہوتی تو اس سے engine تباہ بھی ہو سکتا تھا تو اس وجہ سے ہمارا answer آ جائے گا c جو کہ ہمیں یہاں پر clearly دیکھا جا سکتا ہے working on a problem that was common in car engines of that time so question number 12 کا ہمارا answer آ جائے گا c اب ہم جو ہمارا ایک answer c آ چکا ہے اب ہم اس کو skip کریں گے اس کو ہم دوبارہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر ہمارے total 7 ہمیں statements دی گئی ہیں 7 statements میں سے questions 6 ہیں اور ایک statement extra ہے it means جو ہمارا ایک answer آ گیا ہے اب دوبارہ یہ answer نہیں آئے گا اب ہمیں کوئی اور statement دیکھنی پڑے گی جو ہمارا answer ہوگا next question کا تو چلیں ہم question number 13 کو دیکھتے ہیں question number 13 اور 14 یہ ایک ہی paragraph میں آ رہے ہیں تو ہم ان دونوں کو ایک ہی ساتھ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں دونوں answers مل جائیں گے اور ہمیں paragraph کے بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گی کیونکہ paragraph جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں جب ہمارے پاس reading آتی ہے جو کہ especially language courses میں reading ہوتی ہے اس میں reference بہت زیادہ use کرتے ہیں so reference کو solve کرنے کے لیے آپ کو مطلب سمجھ آنا چاہیے تو چلیں ہم اس پورے paragraph کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی statements کو دیکھیں گے کہ کون سی statement ہماری question number 13 اور 14 کے ساتھ میچ کرتی ہے چلیں گے ملاکر و جے ایسے کے لیے آپ کو بڑھیں گے خرانہ عشر کی ایک نیو چیز کی پڑھنا چیز رائ عنہ چیز سنوں سے پڑھ بھی owns جیس تا چوہر کا بہت quilч фильма اس。 پڑھکا ہ Johnson آنے اور پڑھ پڑھ چڑھ پڑھ آنا چیز سنوں سے اس ب pillaba полاست عشر کی بھی ا послед danach کو میکنو Centی den 1 بالکل ایک نئی کمپنی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ ایتھائیل کارپوریشن ہے اور اس کا نام انہوں نے جو تھا وہ ایتھائیل کارپوریشن کا کچھ اس طرح سے رکھ دیا تھا جو کہ وہ لیڈ کارپوریشن کے طور پر نہیں رکھنا چاہتے تھے اور کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو لیڈ ہے یہ دینجریس ہے کیونکہ جب انہوں نے یہ کارپوریشن آئی تھی اور جب انہوں نے اس میں فیول میں ایڈ کرنا شروع کیا تھا لیڈ کا تو اسی کے بعد کچھ عرصے بعد یو ایس پبلک ہیلتھ سرویس والوں نے کہا کہ یہ ہے پویزنس ہے یہ زہریلی ہے جبکہ جو میں کام کرنے والے تھے جو کہ کمپنی میں کام کرنے والے تھے کمپنی والوں نے اس کو کچھ ہاتھ سیریسلی نہیں لیا جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کچھ کمپنی کے ورکرز جو تھے وہ مارے بھی گئے تھے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری کونسی سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ میچ کرے گی کوشن نمبر تھرٹین کے ساتھ اور پھر فورٹین کے ساتھ میڈلے نیو در ڈینجرس آفتہ لیڈ پویزننگ اینڈ ٹک میرز تو پروٹیکٹ ہیمسیل یہ ہمارا آنسر ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں فورٹین کانسر سوٹ کر رہا ہے ہم پہلے تھرٹین کو دیکھ لیتے ہیں آہ ہی ریسیوڈ منی آوارڈ فار اس پارٹیکلر ڈسکیوری اب اس کو آوارڈ تو نہیں ملے تھے کہ خاص ڈسکیوری کرنے پہ تو سی ہم آلیڈی کر چکے ہیں دی انٹسٹنگلی اٹھ ڈ دی نارٹ کنٹین دا ورڈ لیڈ بکاس پیپل آرڈی ہیڈ سم آئیڈیا دیت لیڈ کود بی ڈینجرس ہیر ایٹس یہ ہمارا کوسچن نمبر تھرٹین کے ساتھ سوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے آہ اس ورڈ لیڈ کو نہیں لیا تھا جب انہوں نے ایتھائل کارپوریشن ایک کمپنی بنائی تھی تو انہوں اس ورڈ کو نہیں لیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو لیڈ ہے یہ پویزنس ہے اور یہ جو تھی آہ جو کہ زہریلی ہے جو کہ ڈزاسٹر ہو سک سکتی ہے نقصان دے ہو سکتی ہے حالانکہ یو ایس پبلک ہیل سروس والوں نے اس پہ آہ ان کو آویر بھی کیا تھا لیکن تھوڑا بہت نوٹس لیا تھا انہوں نے اور اس کی آہ وجہ سے پرابلم کیا ہوئی تھی کہ کچھ ورکر مارے بھی گئے تھے سو یہ ہمارے پاس فرسٹ آنسر آ جائے گا کوسچن نمبر تھرٹین کا ایٹڈ ناٹ کنٹین دا ورڈ لیڈ بکاس پیپل آرڈی ہیڈ سم آئیڈیا دیٹ کود بی ڈینجرس سو ڈی ہمارا آ جاتا ہے کوسچن نمبر تھرٹین کا آنسر فورٹین میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو آہ جو ان کا ایک طرح سے جو کمپنی کا اونر تھا جس نے کمپنی بنائی جس نے اس کو آہ پروڈکٹ کو اس کو لانچ کیا اور اس کو سارا کو سارا بنایا تھا وہ کون تھا جو میڈ گلے تھا وہ جانتا تھا کہ اس کی اثرات کیسے ہو سکتے ہیں یہ کتنا زہریلا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ ورکر سے ہوتے ہیں وہ مارے بھی گئے تھے لیکن میڈ گلے جو تھا وہ جانتا تھا جس کی وجہ سے اس نے ہوت کو بجانے کے لئے کچھ کیا سو ہمارے پاس کوسچن نمبر فورٹین کا آنسر آ جائے گا اے میڈ گلے نیو دا ڈینجرز اف لیٹ پویزننگ اینڈ ٹک مئیر سو پروٹیکٹ ہیمسیلس جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کلیر لی لکھا گیا ہے کیونکہ جن لوگوں نے اس کو اس سے پروٹیکشن کے لئے ہوت کو بجانے کے لئے کچھ کام نہیں کیا تھا ان میں سے کچھ کی موت بھی واقع ہو گئی تھی سو ہمارا کوسچن نمبر فورٹین کا آنسر آ جائے گا جو کہ ہمارے پاس اے اب ہم آگے چلتے ہیں کوششن نمبر فیفٹین کو دیکھتے ہیں آل دو لیٹ ان پیٹرول سٹارٹڈ تو بی بیند from 2000 onwards it has been estimated that around 7 million kilos of lead were released into the atmosphere in the USA alone this lead pollution has been linked with long term health issues in children and even to increased levels of foils اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پیٹرول کے اندرے اندرے لیٹ ایڈ کر دی تھی اس کو بیند کر دیا گیا تھا 2000 century میں کیونکہ اس کو دیکھا گیا تھا کہ around 7 million kilos of lead جو کہ ریلیز کی گئی تھی just USA کے atmosphere میں USA کے جو ان کی جو ابو ہوات اس میں جو atmosphere تھا اس میں یہ ریلیز کر دی گئی تھی اور اس کے وجہ سے کتنی زیادہ pollution ہو گئی تھی کیونکہ long term health issues آزکتے تھے especially بچوں میں ان میں کیا ہوتا تھا وائنس بڑھ جاتا تو یہ بہت ہی ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے بہت problems create ہوتی تھی تو چلیں آئیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کو بیند کیا گیا تھا کیونکہ اس کے وجہ سے problems create ہوتی تھی so let's see ہم A already ہمارا آ چکا ہے B he received many awards for this particular discovery awards تو اس کو نہیں ملے تھے اس بات پہ کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز بنا دی تھی جس پہ کافی زیادہ نقصان دے جو چیز تھی C ہم already کر چکے ہیں D بھی ہمارا آ چکا ہے E as for mid clay himself his death was a tragic as his effect on the world ابھی تک mid clay کی موت کی بات ہمیں سامنے نظر نہیں آئی ہے so یہ ہمارا E answer نہیں ہوگا F although the ethile corporation made a lot of money from these product ابھی ethile corporation اور money پیسہ بنانے کی بات ہمیں نظر نہیں آئی ہے G no wonder that time magazine labeled leaded patrol as one of the 50 worst inventions of all time here it is no wonder time magazine one only label کیا ہے کہ جو leaded patrol ہے یہ 50 جو ہترناک ترین inventions ہیں ان میں آتا ہے اور وہ کیسے آتا ہے کہ اس کے long term health issues آتے ہیں especially بچے کیا آتے ہیں بچے violent ہو جاتے ہیں جو کہ آپ clearly یہاں پر دیکھ سکتے ہیں increased level of violence ان کا violence جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے سو اس وجہ سے اس کو کیا مانا گیا تھا 50 worst inventions of all time سو ہمارا answer آ جائے گا جو کہ question number 15 کا ہے جی تو ہم اپنے جی کو اس section میں لکھتیں گے اب ہم question number 16 کی طرف چلتے ہیں but mid glaze dubious achievements did not stop at leaded petrol in the 1930s he created a substance known as cfc an abbreviation of chlorofluorocorbon which improved the performance of refrigerator and was also used in ursul spray cans اب یہاں پر وہ بتا رہے کہ mid clay کی جو achievement تھی وہ صرف یہاں تک رکی نہیں تھی بلکہ اس نے leaded petrol کے بعد 1930 میں ایک اور چیز بنا دی تھی جو کہ ایک improve کرتا تھا refrigerator کی performance کو تو اس نے ایک اور چیز بنائی تھی اس نے ایک اور discovery کی here it is یہ ہمارا answer ہو سکتا ہے حالانکہ انہوں نے awards کی بات تو نہیں کی ہے لیکن discovery کی بات آ رہی ہے کہ اس نے جو ایک اور discovery کر دی تھی تو یہ ہمارا answer ہو سکتا ہے لیکن ہم باقی جو بھی ہمارے پاس statements ہیں ان کو بھی دیکھ دیکھ لیتے ہیں میچ کہہ لیتے کہ اگر اس سے زیادہ کوئی اچھا میچ ہوتا ہے تو بھی ہمارا answer ہو سکتا ہے c ہمارا ریڈی ہو چکا ہے d بھی کر چکے ہیں he as for midley himself his death was a tragic as his effect on the world death کی بات نہیں ہے جی ہمارا آ چکا ہے ہم f آفشن بچتا ہے he received many awards for this particular discovery حالانکہ اس نے awards اس کو ملے تھے یا نہیں ملے تھے اس کا ذکر تو نہیں ہے لیکن discovery کا ذکر ہے جو کہ ہمارا ایک ریفرنس دیتا ہے کہ ہمارے اس question number 6 کی بات statement کے ساتھ میچ کر رہی ہے جو کہ ہمارے پرس last question ہے question number 17 long before the dangers of cfc were discovered میڈگلے became ill with polio which left him disabled after few hours of living with his condition he invented a system involving a harness and ropes which helped him to get up and do everyday tasks it worked well and till one day in 1944 it went wrong and killed him اب یہاں پر بات کی جارہا ہے کہ میڈگلے بیمار ہو گیا پولیو سے بیماری لگی تھی اس سے چلا نہیں جاتا کھڑا نہیں ہوا جاتا تو اس نے اپنے لئے ایک اور انونشن بنا لی تھی جو رسیوں کے مدد سے چل پھر سکتا تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بھی اس کے لئے کام نہ کی تو کیا ہو گیا اس کی موت واقع ہو گی تو یہاں پر اس کی death کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس کی death ہوئی تھی تو اس کی death بھی اتنی ہی تھی جیسے کہ اس کی انونشن کی افیکٹ آئے تھے دنیا پر تو ہمارا آجائے گا question number 17 ای تو یہ تھا ہمارا آج کا test جس کو ہم نے solve کیا جو کہ part 2 تھا اور کافی interesting بھی تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی اللہ 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 حافظ